اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیق گجرین ونس اگن ولکم تو مائی یوٹیوب چینل رفیق سمار ٹی وی آج ایک اور نئے انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو ایسی کمال کی سیکریٹ ٹریک کے بارے میں بتانے والا ہوں فرینڈز اگر آپ اپنا سلو چارجنگ کی وجہ سے پریشان ہیں جو آپ کے موبیل فون کے اندر بیٹری ہے اگر وہ سلو چارج ہوتی ہے اس وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھانے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے اندر تک دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کی یہ پریشانی کافی ہر تک جو ہے سال ہو سکتی ہے دور ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو میں آپ کو دو ایسی کمال کی غزت کی سیٹنگ بتانے والا ہوں جو آپ اپنا موبیل فون کے اندر کر لیں گے تو لائف میں کبھی بھی آپ کے موبیل فون میں یہ سلو چارجنگ والی پریشانی نہیں آئے گی بعض اوقات فرینڈ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ اپنا موبیل فون کو جو ہے تین سے چار گھنٹے چارجنگ پر لگاتی ہیں تب جا کے آپ کے موبیل فون کی جو بیٹری ہے وہ کھل ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کافی حد تک پریشان ہیں تو آج میں آپ کو جو سیٹنگ بتانے لگوں آپ نے یہ اپنا موبیل فون کے اندر کر لینی ہے ایک تو فرینڈ میں آپ کو ایپ بتاؤں گا آپ اپنا ایپ موبیل میں انسٹال کر لیں گے دوسری آپ کو سیٹنگ بتاؤں گا وہ دونوں آپ نے اپنا موبیل فون کے اندر کرنی ہے اس کے بعد کبھی بھی ایسی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریڈ کلر میں جو بٹن دکھائی دے رہے پریس کر کے آپ نے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن پر پریس کر کے آپ نے آل پہ کلک کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی جو مزید ویڈیو ڈیلی کی میں یوٹیوب پر آپ لوڈ کرتا رہتا ہوں آپ کو آسانی سے ملتی رہا کریں گی اس کے بعد سرینڈ آپ نے میری ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے کیونکہ یار ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے جس کا آپ کے ایک کلک سے آپ کا کچھ نہیں جانا لیکن میرا کافی زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے پلی سٹور کے اندر چلتی ہیں یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سوپر فاسٹ چارجر آپ نے یہ والی ایپ آپ اپنا نیم اس کمپنی کا غور سے دیکھ لیں اپنا موبیل فون کے اندر جو ہے انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد فرینڈ اس کو آپ نے جس اوپن کرنے ہے اوپن کرنے کے بعد فرینڈ اس طرح سے آپ کے پاس آئیکن نظر آئے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ اپنا موبیل فون کو جو ہے چارجنگ پر لگائیں گے جیسے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں جیسے آپ اپنا موبیل فون کو یہاں سے چارجنگ پر لگائیں گے چارجنگ لگانے کے فوراں بعد کیبل جیسے آپ لگاتے ہیں یہاں سے آپ جسٹ سٹارڈ پر کلک کر دیں گے جیسے آپ یہاں سے سٹارڈ پر کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا موبیل فوم کی جو چارجنگ ہے یہ سٹارڈ ہو جائے گی تو فرنڈ جسٹ آپ نے اتنا کام کرنا ہے یہ ایب جو ہے ہمارے موبیل فوم کے اندر جو ہے ایب وغیرہ جو کافی ساری ایب وغیرہ پائی جاتی ہیں وہ بیگرونڈ رننگ میں رہتی ہیں جیس کی وجہ سے کچھ جو کپیسٹی ہوتی ہے چارجر کی ان کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ اس کو جو ہے منیمائز کرے گی اور یہ آپ کا موبیل فون کے جو چارجنگ ہے وہ فاسٹ کرے گی اس کے بعد فرنڈ یہاں سے میں اب کیبل لکھا لیتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری جو ایم سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اپنا موبیل فون کے اندر سب سے پہلے فرنڈ آپ نے جو ہے اپنا موبیل فون کی جو ہے سیٹنگ کے اندر چلے آنا ہے یہاں سے آپ کے موبیل فون کی یہاں سے سیٹنگ ہوتی ہے سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد یہاں سے فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے سسٹم کے اندر چلے آنا ہے یہاں سے جیسے about phone لکھا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے about phone پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو built number ملے گا آپ نے یہاں سے تقریبا 7 مرتبہ جو ہے پریس کرنا ہے یہاں سے جیسے پریس کریں گے یہاں سے آپ کا developer option on ہو جائے گا اور یہ آپ کے mobile phone کے نیچے والی setting میں چلا جائے گا یہاں سے developer option اس کو آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد یہاں سے different سب سے نیچے آپ نے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ نے جو ہے ایک setting ڈھونڈنی ہے اپنا mobile phone کے اندر یہاں سے بھی آپ کو مل جائے select USB configuration آپ نے یہاں سے press کرنا ہے press کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے charger only پر select کر لینا ہے یہاں سے جو ہے آپ اپنا charger only پر select کر لیں گے تو اس کے بعد جب بھی آپ اپنا mobile phone کو charging پر لگائیں گے آپ نے اس app کو try کرنا ہے اور کبھی بھی آپ کے mobile phone کے جو ہے پریشانی نہیں آئے گی اور fast charge ہوگا اور دوسری اہم بات friend میں آپ کو یہاں سے بتانے لگاؤں اگر آپ اپنا mobile phone کی جو ہے slow charging وجہ سے پریشان ہے کافی حد تک پریشانی اگر آپ کو بڑھ گئی ہے تو آپ کے جو mobile phone کے اندر جو USB cable ہوتی ہے جو adapter کے ساتھ لگا کے ہم charging لگاتے ہیں وہ USB cable آپ کو چاہیے کہ ہر تین منت بعد اس cable کو آپ change کر لیا کریں جس company کا جو ہے mobile phone استعمال کرتے ہیں آپ اسی company کا جو ہے USB charging ہوتا ہے وہ استعمال کیا کریں تو کبھی بھی آپ کو یہ پریشانی نہیں آئے گی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ میری چھوٹی سی ٹویک تھی جو charging کے حوالے سے آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اللہ حافظ